بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رحمن الرحمن الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں مرگی کو کٹ کے اس کو بلکل باریک کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا اخلاق اور ان لوگوں کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں شورما کی یہ شپ جو ہے وہ پورے مدینہ میں اور مدینہ سے باہر بھی بہت مشہور ہے اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ شورما کی جو روٹی ہے اور ہمارے کراچی میں زیادہ تر جو شورما ملتا ہے اس کی روٹی بہت موٹی ہوتی ہے جیسے آپ بریڈ کہہ سکتے ہیں اس کو تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل چپاتی ہے یہ روٹی اس نے پھیلا دی اور اس پہ چیز لگائی ہے یہ فنگر چپز رکھ رہے ہیں شورما میں اس کے بعد یہ مرگی کے پیسز جو باری کر کے رکھے تھے وہ رکھے جا رہے ہیں اب مختلف سوسز ڈالی جائیں گی یہ تہنیا کہتے ہیں اس کو یہاں پہ اس کے بعد کسٹمر کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے سوس ہو گیا ٹومیٹو کیچپ ہو گیا تو وہ اس کے کہنے کے مطابق بھی ڈالے جائیں گے تو سب چیزیں مکس کرنے کے بعد اس کو رول کر کے ایک طوے پہ ڈالیں گے اور اوپر سے کوئی وزن رکھ دیں گے اس روٹی کو سیکھنے کے لیے جب وہ روٹی تھوڑی کڑک ہوتی ہے تو اس کے کھانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی روٹی پہ مایونیز لگا رہے ہیں اس کو سہن عربی کہتے ہیں اس میں بھی وہی چیزیں ڈالے جائیں گی اچھا شورما کا بھی سائز ہوتا ہے ساروخ یعنی بڑا والا وسط یعنی درمیانہ اور ایک چھوٹا تین سائز کے حساب سے یہ شورما ملتا ہے یہاں پہ اب پیکنگ کا مرحل آ رہا ہے سہن عربی میں الگ سے مرگی کے پیسز بھی ڈال کے دیتے ہیں باقی جو نورملی آرڈر ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پیک کریں گے پہلے ان کے پیسز کیے جائیں گے جو سہن عربی کے تھے اس کے دو سے تین پیسز بنا دیتے ہیں یہیں پہ بیٹھ کے کھانا ہے اس کو اسے ساب سے سرف کریں گے باقی جو گھر پہ لے جائیں گے یا جو باہر جا کے کھائیں گے ان کو اسے باکسز میں پیک کر کے دیے جاتے ہیں یہ کچھ بریڈ سے ہیں اس کو سامولی کہتے ہیں اس میں سے بھی مختلف سینوچ پنا کے لوگوں کو دیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بریڈ پڑا ہوا ہے اس کو بھی بیٹھ سے کٹ کے ایک بریڈ والی شورما بناتے ہیں یہ کچھ سوسس پڑے ہوئے ہیں اور یہ ٹومیٹو کیچپ ہو گیا جو ان کی کمپنی یا ان کی شاپ کے نام سے بنے ہوئے ہیں اب اس طرف ہم چل کے دیکھیں گے تو یہ جو شورما بن رہی ہے یہ آک پہ بن رہی ہے یعنی پیچھے آپ چھولے دیکھ رہے ہیں یہ رول کر کے رکھتے جا رہے ہیں یہ وہ بریڈ جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی اس پہ بنائی جا رہی ہے ایک میں بائیونیز لگا کے دوسرے میں مرگی کے پیسس سوس اور تہنیا یہ چیزیں ڈال کے پھر ان کو سیکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے یہ جو بریڈ والی شورما بنایا ہے انہوں نے ان کے پیسس کر کے پیک کر کے کس نمار کو دیے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اپنی مہارت سے باریک پیسس کٹیں گے جہاں پہ یہ پیسس گر رہے ہیں یہ بھی تھوڑا گرم ہوتا ہے اور اس کے نیچے بھی تھوڑی آگ ہوتی ہے تاکہ وہ تھوڑے کڑک ہو جائیں اور کھانے میں تھوڑا مزا آتا ہے پھر ان کو سکھوڑا مزا آتا ہے افض الرحمان کتنا ٹائم ہوئے آپ کو یہاں پر بہرہ سال بہرہ سال مدینے میں یا بہرہ سال یہاں پر نہیں یہ دکاہ میں بہرہ سال پیدایش مدینے کے ماشاءاللہ بہت اچھی بات گیلن بھی ہے گیلن چھوٹا ریلک ہے اور بڑا کچی سی ہے اور یہ چھوٹا ریلک ہے یہ گلاس ہے کسے گئے یہ چھے ریلک ہے یہ چھے ریلک ہے یہ گلاس گئے دودھ والے کے ساتھ یہاں بہت جیس ہے جیس ہے مانگا حلیب ہے افقادو ہے پکیل ہے امال ہے پرتکال ہے خرپیز ہے ہف ہف سب جیس ہے سب چلتے ہیں جو زیادہ چلتے ہیں مانگو اور افقادو یہ ایک جب سے تقریباً دس گلاس بڑے کر رہے ہیں اور چھوٹے کا تقریباً پانچ یا چھے گلاس جی تو اب باتیں ہیں روٹی بریڈ پیزا اور خاص طور پر شورما کی جو روٹی بنتی ہے اس طرف ان کی شاپ کی خاص بات یہ ہے کہ شورما کی جو روٹی ہوتی ہے ان کی یہ خود بناتے ہیں اور دوسری شاپ جو ہیں وہ بنی بنا یہ روٹیاں باہر سے مانگاتے ہیں جو چپادی کی طرح ملتی ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس طرف یہ کیا کیا بنا رہے ہیں تو یہ توے پہ ڈالی جاریہ ہے شورما کے لیے روٹی ہے کچھ روٹیاں ایسی ہیں جو تندور میں ڈال کے بنائی جاتی ہیں کچھ روٹیاں ایسی ہیں جو بہل کے تبہ پہ ڈالی جاتی ہیں اور اس طرف یہ تندور ہے جس میں پیزا, روٹی وہ اس تندور میں ڈالی جاتی ہیں یہ روٹی کے پیڑے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے پڑھا ہے کہ صرف روٹی کے لیے اور پیڑے کیلئی پیڑے کے لیے نیچے سے اٹھا کر لائیں دو پینڈوں کو انہوں نے آپس میں مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد پیزا کے سائز کے سب سے اس کو پھیلیں گے اس کو ایلیمنی فائل پر رکھیں باقی جو پیزا کا سامان آئے گا اس پر رکھا جائے گا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ڈال رہے ہیں پیزا کے بھی کافی اقسام ہے ویجٹیبل پیزا ہے چکن پیزا ہے مٹن بیر یہ مختلف چیزیں ملا کے مختلف پیزا بنتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے گوز کے پیز بھی ڈلتے ہیں سب سے پہلے ان کی صفائی دیکھیں ہر جگہ آپ کو صفائی اچھے طریقے سے ملے گی پیزا کو بنانے کے لیے جو اس میں چیزیں ڈالی جائیں گی اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گلفز پہنوائیں یہ پیزا پیک سوز کی طے بنایا جا رہی ہے پھر اس کے اوپر ٹماٹر ڈال دیے ٹماٹروں کے بعد شملہ مریش ڈالی جا رہی ہے اور اب یہ زیتون ڈال رہے ہیں زیتون کے بعد یلو چیز اور وائٹ چیز ڈالی جا رہی ہے یہ سب چیزیں رکھیں اس کو اوون میں رکھا جائے گا یہ تقریباً پانچ سے ساٹھ منٹ اوون میں پکے گا تو جی ویورز آپ نے یہ شاپ دیکھیں شورما بنانے کا طریقہ پیزا یہ کیسے بنا رہے ہیں کس طریقے سے بنا رہے ہیں ان کی نوٹی کیسے بن رہی ہے یہ سب چیزیں دیکھیں اور ان کے ٹیس کے بارے میں یہی کہ سکتے ہیں یہ شاپ مدینہ اور مدینہ کے علاوہ جو سعودی عربی میں سٹیز ہیں ان میں بہت مشہور ہیں تقریباً لوگ گگر شورما کا نام لیتے ہیں تو پہلے اہل منگا پہ جاتے ہیں اہل منگا یعنی بہترین منگو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا کیونکہ آپ کے لائک اور سبسکرائب سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ